بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوئی کے ہمیشہ موازن رہے شروع میں کافر کے غلام تھی اسلام لے آئے جس کی وجہ سے ترہ ترہ کی تکلیفی دی جاتی تھی مئیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کی سینی پر پتر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھی یعنی معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھی اور اگلے دن ان زہموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زہمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں عذاب دینے والے اکتا جاتے کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن خلب کا کبھی اوروں کا اور شخص ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیب دینے میں زور ختم کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا فائدہ چونکہ عرب کی بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے اس لئے ان کی مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا وردہ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطپاتا ہے بے پائدہ اس کو رٹا جاتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خر طرح سے ستایا جاتا تھا سخت سے سخت تک لی پہ پہنچائی جاتی تھی مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کو چھو میں چکر دیتے پھر یہاں اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگاتے تھے اسی کا یہ سلح ملا کہ پھر خضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معزن بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ آزان کی حدمت ان کی سفرد ہوئی خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا اس لئے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کی باقی دن جہاد میں گزار دوں اس لئے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دی ہے ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم میں نے آزان کی فرمائش کی لادلو کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہو دی آزان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی کی آزان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا عورت تکروتی ہوئی گھر سے نکل پڑی چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور بھی سجری کی قریب دمشق میں ویسال ہوا موسیقی موسیقی